سر کل باغوانی منتری جگہ سنگھ نیگی نے بیان دیا ہے کہ باغوانوں کے ساتھ جو ان کے پرتینی دیا ہے ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہوگی اور ریٹ تہہ کرنے کو لے کر ان کے ساتھ بارتا بھی ہوگی تو سرکار کے اس نرنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں شیوکت کسان منچ شروع سے ہی جو ہمارا بیس سوتریہ مانگ پت رہے اس کو لے کر جو ابھی ورطمان میں ہم نے سکھویندر سنگھ سکھو کے نیتریت میں جو پردیش میں سرکار بڑی ہے اس کو جو ہے 21 جنوری 2023 کو ایک گیاپن پریشت کیا اور اس میں ہم نے پردیش سرکار سے آگرے کیا وشیش روپ سے ماننی مکھے منتری سے کہ وہ جو ہے ہمارے جو بیس سوتریہ مانگ پت رہے اس کے اندر جو پردیش کے کسانوں باغوانوں کی جو بھی ان سمسیائیں ہیں اس کو لے کر جو ہے ماننی مکھے منتری کی ادیکسٹا میں ایک بیٹھک ہو تاکہ ان پر جو ہے کچھ نیتیگت نرنے جو ہے وہ لیے جا سکے تو ابھی تک جو ہے ہمیں کوئی بھی سوچنا جو ہے سرکار سے اور ماننی مکھے منتری کے کاریلے سے جو ہے اس بیٹھک کو لے کر پراب نہیں ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماننی مکھے منتری سویں جو ہے اس کسانوں اور باغوانوں کی ان سمسیاؤں کو جو ہے گمیتا سے لیں گے اس میں تھی اس سمیں بھی جو آندولن سیوٹ کسان منچ کے اور کسانوں باغوانوں کے رہے ہیں اس میں جو ہے اس سمیں میں کامریس پارٹی نے جو ہے ان مانگوں کا سمرتن کیا تو اور ہمیں امید ہے کہ جو ورطمان کی سرکار ہے شریعی سکویندر سنگھ سکھو کے نتریت میں وہ جو ہے ان جو کسانوں اور باغوانوں کی سمسیاں ہیں مانگے ہیں ان کو جو ہے ان کا سمہ دہان کرے گی اور یہ جو سنکٹ کریشی اور باغوانی کا اس میں جو ہے رات پردان کرے گی اور ہمیں امید ہے کہ شیگری ماننے مکہ منتری جو ہے اس بیٹھک کو بلائیں گے اور تمام جو سمکت کسان منچ ہے اس کے ساتھ اس بیٹھک کو جو ہے وہ کریں گے سر بات کی جائے کہ جو پور کی سرکار تھی اس سمیں بھی کافی اس میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا اور وہیں پر بات کی جائے کانگریس کی تو کانگریس کے جو ابھی منتری ہیں وہ آپ کے اندولن کا حصہ بھی بنے تھے اس سمیں کو لے کر تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورطمان میں یہ جو آپ کا جو بیس ہوتری مانگ پتر ہے یہ پورا مانا جائے گا کیا رہے آپ دیکھیں ابھی سرکار کو بنے قریب دو مہینے ہونے جا رہے سو بھاوک طور پر جس پرکار سے پور کی جو بھاجپا کی سرکار تھی جب وہ کسانوں اور بھاگوانوں کی جو مانگے ہیں ان پر عمل نہیں کیا ہے تو آپ نے دیکھا جو ادھکانس جو کھیتی جہاں پر کشی اور بھاگوانی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے اور بھاجپا جو ہے وہ ہاری ہے ہمیں امید ہے کہ جو ورطمان میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنی ہے سکویندر سنگھ سکو کے نتریت میں وہ جو ہماری بیس سوتریے مانگ پتر ہے جو ایم ایل ایز ہیں آج منتری جو بنے ہیں وہ اس سمیں میں سیوکت کسان منچ کی جو یہ بیس ستریے مانگ پتر ہے ان کو لے کر جو ان کا سمرتن کر رہے تھے اور ویدان سوا میں اٹھا رہے تھے اور جس پرکار سے آپ نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ جو یہ پانچ اگست کا بڑا اندورن جو سیوکت کسان منچ کے بینر تلے جو ویبھین کسانوں اور بھاگوانوں کے سنگٹنوں کا ہوتا ہے اس میں کافی سارے جو اس سمیں میں ویدائک تھے کانگریس پارٹی کے وہ آج منتری بنے ہیں وہ اس کے اندر چامل تھے ہمیں امید ہے کہ ترانت ماننی مکھے منتری کے دکستہ میں بیٹھک ہوگی اور یہ جو ہمارا بیس ستریہ مانگ پتر ہے جو بلکل ایک لمبے سنگرش کے بعد نکلا ہے اس پر جو ہے اس کا سمادان جو ہے یہ موجودہ سرکار جو ہے نکالے گی اور ہم پورا اشوستے کی چھیک جو ہے یہ بیٹھک جو ہے کی جائے گی اور ہم آج آپ کے مادیم سے سرکار سے آگرے کرتے کیونکہ ابھی بجڑ کا ستر آ رہا ہے بجڑ ستر سے پور جو ہے آپ اس بیٹھک کو کریں تاکہ ان کا سمادان جو ہے ہم سرکار کے ساتھ چرچہ کر کر نکال سکے سر وہیں پر جس طرح سے ابھی میں نے کہا تھا کہ چودہ تاریخ کو بھاگوانی سچیف کے ساتھ سیبودھ پادکسنگ کی بیٹھک بھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کی کن مددوں پر کیا راستہ اس میں نکل سکتا ہے آپ دیکھیں کیونکہ یہ سچیف ستر کی بیٹھ کے جو ہے یہ نرندر چلی ابھی پیچھے کچھ ماننی جو باگوانی منتری ہے انہوں نے بھی کوئی بیٹھا کی تھی یہ بیٹھ کے چل رہی ہے کیونکہ ہم نے جو اپنا جو بی ستری مانگ پتر ہے وہ ہم نے ماننی مکھے منتری کو پریشت کیا ہے اور ہمیں آشا ہے کہ ماننی مکھے منتری جو ہے سوائے سمیں نکال کر ہماری جو مانگے ہیں ان کے سمہ دھان کے لیے جو ہے وہ کارے کریں گے ان کے دیکھشتہ میں بیٹھک ہوگی تاکہ جو ہے آنے وڑے سمیں میں کسانوں اور باگوانوں کو جو ایک گمبیر سنکٹ آج کرشی اور باگوانی کے اوپر ایم آچر پردیش میں ان کو جو ہے سرکار جو ہے نیتی بنا کر ٹھوس نیتی بنا کر جو ہے ان کو راحت پردان کریں